نہیں اگر یہ ذکر کرتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت کا یہ حضرات ذکر کرتے ہیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے ارے ہندوستان کے غیر مسلم ہندووں نے حضور کے دنیا میں آنے سے ایک ہزار سال پہلے حضور کی پوری زندگی بیان کی ہے ابھی سرکار دنیا میں آئے نہیں حضور کے دنیا میں آنے سے ایک ہزار سال پہلے ہندوستان کے رشی منیوں نے کیوں شکیل بابا؟ اوہ شکیل بابا یہاں بیٹھنے میں کچھ تکلیف ہے ارے مولوی لوگی دور بھاگوں کے قیامت تو آنا ہے وہ بھی عورتوں کی طرح چھپ چھپ کر ایمی اتنا بڑا اتیاشار مت کرو ہی یہی جگہ جگہ قدم قدم پر ظلم ہے خلیل حافی صاحب اوپر آو جی اہی وہ یہاں کھڑے آجائی آجائی بہرہ درود پاک پڑھے اللہ حافظ ابھی سرکار دنیا میں آئے نہیں سرکار دو عالم کے دنیا میں آنے سے ایک ہزار سال پہلے ہمارے بھارت کے ہندو رشی منیوں نے سادھو سنتوں نے سرکار کے بارے میں پوری زندگی کو لکھ کر گئے اور وہ چیز آج بھی موجود ہے انشاءاللہ اس سبجیکٹ پر بھی آپ کے سامنے میں کچھ دیل گفتگو کروں گا مگر آپ لوگ اکمینات سے تو بیٹھے ہیں نا سننے کا مر تو ہے نا ایک بات یاد رکھو کہ میں کسی کو بھی زبردستی سنانے کی کوشش نہیں کرتا کیونکہ مجھے ناسک مہراشت کا ایک واقعہ یاد ہے ناسک مہراشت میں گھاس بازار بہت مشہد مسلمیریہ ہے وہاں ایک مولانا صاحب کو تقریر کے لئے بلایا اب وہ مولانا صاحب کے اگر ایک کلومیٹر لمبی تقریر ہوتی تو لوگ حضم کر لیتے ایڑ کلومیٹر لمبی تقریر ہوتی تو بھی حضم کر لیتے مگر ایسا لگ رہا تھا کہ مولانا صاحب پسم کھا کر کھڑے ہوئے ہیں کیا آج رات بھر میں مائک چھوڑوں گا ہی نہیں اور ان کی جو تقریر لمبی ہوئی تو کم سے کم آٹھ کلومیٹر لمبی تقریر اب ان کو سوچتا چاہیے کہ بھی انسان ہے کسی کو اس کا شوق کسی کو اس کی ضرورت کسی کو اس کی ضرورت کسی کو سمجھ رہے ہو نا یہ سارے اشاروں کو آدان پردان کرتے چلو کچھ میں کہوں کچھ تم خود سمجھ لو کچھ تم کہو کچھ میں کہوں جیو اور جینے دو اس فارمولے پر اگر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ کچھ دیر ذکر مصطفیٰ جانے رحمت میں اکمینان سے بیٹھ سکیں گے کہ یہ ایک انسانی فطرت ہے کہ کسی کو اس کی ضرورت 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 یہ سب ضرورت ان کو کوئی پروا نہیں کہ کس کو کیا ضرورت ہے بس وہ بولتے رہے بولتے رہے بولتے رہے اس میں پتھان صاحب تھے اور ہندوستان کے چلر پتھان نہیں افغانستان کے اوریجنل پتھان تھے ساتھ فٹ کی ہائٹ اور آٹھ فٹ کا ہاتھ میں ڈنڈا لے کر وہ پتھان صاحب کبھی ادھر سے ادھر تک جائیں کبھی ادھر سے ادھر تک آئیں کبھی ادھر سے اب مولانا صاحب تقریر بھی کر رہے ہیں اور پتھان صاحب کو آتے جاتے دیکھ بھی رہے ہیں تقریر بھی کر رہے ہیں اور مولانا صاحب نے جب دیکھا کہ یہ پتھان بیٹھنے کو تیار نہیں ہے تو مولانا صاحب نے تقریر کو روک کر کہا کہ خان صاحب ٹھیک تو ہو کہ کیوں کیا ہوا کہ سارے لوگ بیٹھ گئے ہیں اگر آپ بیٹھتے کیوں نہیں سارے لوگ بیٹھ کے سن رہے اور آپ ہیں کہ ادھر سے ادھر تو پٹھان نے اپنی بھاسکہ میں قال نیرے مولانا تو جتنا بول نہ بول بیٹا تیرے کو آج میں کچھ بھی نہیں بولوں گا تجھے جتنا بول نہ کچھ نہیں بولوں گا تو خان سابت بولے کہ just to sit کے نہیں جاتے سارے لوگ بیٹھ کے سن رہے بولےوا نہیں میں تو اس کمینے کو ڈھونڈ رہا ہوں جس نے تیرے کو بلایا ہے تو جتنا بول نہ ہو بول لے سارا بھیجا کھا جا تو آ جا کے لا میں تیرے کو کچھ بھی نہیں بولوں گا بس اس کو ڈھونڈ رہا ہوں جس نے تجھے بلایا ہے تو انشاءاللہ نیلور کے باعزت مسلمانوں میں وہاں تک نوبت آنے وہاں تک نوبت نہیں آئے گی کہ کوئی بلانے والوں کو ڈھونڈے ایسی نوبت کے آنے سے پہلے ہی انشاءاللہ میں اپنے آپ کو بیٹھا لوں گا کچھ دیر ہمیں اللہ کے محبوب کا ذکر کرنا ہے کچھ دیر رسول کائنات کا ذکر کرنا ہے کچھ دیر آمینہ کے لال کا ذکر کرنا ہے اور سچ بات تو یہ ہے نیلور کے باعزت مسلمانوں کہ ہم کیا ہماری اوقات کیا ہماری بیسات کیا کہ ہم اللہ کے محبوب کا ذکر کریں ہماری حیثیت کیا ہے ہماری اوقات کیا ہے سیدنا امام جامعی فرماتے ہیں کہ ہزار بار بشویم دہنز مشکو گلاب غنوز نامت و گفتن کمال بے عدبیس یا رسول اللہ اگر ہزار بار ہم اپنے مو کو مشک گلاب اور انبر سے دھولے اس کے بعد بھی اگر آپ کا نام لیتے ہیں تو یہ بھی بہت بڑی بے عدبی ہے تو سوچیں ہماری اوقات کیا ہے ہماری حیثیت کیا ہے جس مصطفیٰ کا ذکر رب کر رہا ہو جس نبی کا ذکر اللہ کر رہا ہو جس آمینہ کے لال کا ذکر اللہ کر رہا ہو بندی کی کوئی حصیت ہے کہ وہ بھی ذکر کرے مگر ہاں اللہ جس پر کرم کرتا ہے اور اللہ جس سے اپنے محبوب کا ذکر کروا لے اور جس کو چاہے سنوا دے تو تم اپنے آپ کو مقدر کا سکندر سمجھو کہ خدا نے تم کو سننے کے لیے بھیجا ہم لوگوں کو کرنے کے لیے بھیجا اللہ ہمارا سنانا قبول فرمائے تمہارا سننا قبول فرمائے آمین آمین قصص الانبیاء کی روایت ہے قصص الانبیاء کی روایت کہ اللہ کے پیارے محبوب آمینہ کے لال محمد الرسول اللہ کا پاک ذکر ان کے دنیا میں آنے سے دنیا میں آنے کے بعد یہ تو بات کا زمانہ ہے نا سرکار کائنات کے دنیا میں آنے کے بعد جو ہم تم ذکر کر رہے ہیں تو سرکار کے دنیا میں آنے کے بعد اتنا ذکر نہیں ہو رہا ہے جتنا ذکر سرکار کے آنے سے پہلے ہوا ہے جتنا ذکر حضور کے دنیا میں آنے سے پہلے ہوا ہے یہ اہلِ علم یہ امام حضرات ہیں انہوں نے اس تشمی کی کتابیں ایک بار نہیں ہزاروں بار پڑھی ہوگی کہ وہ قوم سائسہ اللہ کا رسول ہے جس نے اپنی امت کے سامنے اللہ کے محبوب کا ذکر نہیں کیا آدم ہو تو اپنی اولادوں کے سامنے آدم علیہ السلام نے رسول کائنات کا ذکر کیا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی امت کے سامنے رسول کائنات کا ذکر کیا امینہ کے لال کا ذکر اپنے زمانے میں کیا حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی امت کے سامنے ذکر کیا حضرت شیس علیہ السلام نے اپنی امت کے سامنے آقا کائنات کا ذکر کیا حضرت حود و لوت نے اپنی قوم کے سامنے اللہ کے رسول آمینہ کے لال کا ذکر کیا عیسیٰ و موسیٰ نے ذکر کیا سلمان و دعود نے ذکر کیا یحیاب و زکریہ نے ذکر کیا یوسف و یونس نے ذکر کیا ابراہیم و اسحاق نے ذکر کیا اسماعیل و یاقوب نے ذکر کیا یاقوب و یوسف نے ذکر کیا یوسف و یونس نے ذکر کیا دنیا میں کون سائے سا پیغمبر ہے ایک لاکھ چالیس ہزار یا ایک لاکھ اسی ہزار یا ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش جتنے پیغمبر رسول اور مرسل دنیا میں آئے ہیں ہر پیغمبر نے ہر رسول نے ہر نبی نے اپنے اپنے زمانے میں آمینہ کے لال کا ذکر کیا ہے خدا کے حبیب کا ذکر کیا ہے اور اس شام کے ساتھ کہ لوگوں ہم جو آئے ہیں ان کا ذکر لے کر آئے ہیں اصل آنے والا خدا کا حبیب ہمارے بات آ رہا ہے اور ہم ہم اتنے مقدر کے سکندر ہیں کہ خدا نے ہم کو ان کا بنا دیا ان کو ہمارا بنا دیا اس لئے خدا نے فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اس باسا فیہم رسولہ تہبی کے اے ایمان والوں میں نے تم پر بہت بڑا احسان کیا اے ایمان والوں میں نے تم پر بہت بڑا احسان کیا کہ جو میرا پیارا حبیب تھا وہ میں نے تمہیں دے دیا یہ مہرے کا ترجمہ ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اس باسا فیہم رسولہ تہبی کے ایمان والوں تم پر خدا نے بڑا احسان کیا کہ تمہارے درمیان ایک رسول کو پیدا فرمایا تو پیدا ہونا پیدا فرمانا یہ الگ خدا کا ہم پر احسان ہے کہ جو اس کا پیارہ تھا وہ اپنا پیارہ ہم کو دے دیا ہم کو ان کا بنا دیا ان کو ہمارا بنا دیا ہم ان کے غلام ہو گئے وہ ہمارے آقا ہو گئے ہم امتی ہو گئے وہ ہمارے مولا ہو گئے اور اللہ کی قسم ہم اپنے مقدر پر نلور والوں جتنا ناز کرے کم ہے ہم اپنے نصیبے پر جتنا فخر کرے کم ہے اپنے بھاگے پر جتنا گرو کرے کم ہے کہ ہم نے ان کی امت میں پیدا ہونے کے لیے کوئی منت نہیں مانی کوئی مراد نہیں مانی کوئی دعا نہیں مانگی بغیر منت کے بغیر مراد کے بغیر دعاؤں کے خدا نے ہم کو ان کا ان کو ہمارا بنا دیا ورنہ آپ نے وائزوں میں سنا ہوگا کتابوں میں پڑھا ہوگا عالموں سے ذکر سنا ہوگا کہ جب پیغمبر موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کرنے پور پہاڑ پر گئے تو باتوں باتوں میں ہمارے حضور کا ذکر آ گیا موسیٰ پیغمبر کلیم اللہ علیہ السلام جب پور پہاڑ پر اللہ سے بات کرنے گئے باتوں باتوں میں جب ہمارے حضور کا ذکر آ گیا تو موسیٰ علیہ السلام بولے کہ اللہ میں تیرا کون خدا نے فرمایا کہ موسیٰ تو میرا کلیم کلیم عبرانی لفظ ہے اہلِ عرب اس کو استعمال کرتے ہیں مگر اس کا اصل مزدر عبرانی زبان ہے عبرانی زبان میں کلیم کہتے ہیں فیش تو فیش ڈسکس کرنے والا روح بروح آمنے سامنے جو بات کرے خدا نے فرمایا کہ موسیٰ تو میرا کلیم ہے موسیٰ علیہ السلام کہنے لگی کہ پرپردگار میں تیرا کلیم ہوں ہاں ہاں موسیٰ تو میرا کلیم ہے موسیٰ کہنے لگے مولا پھر محمد تیرے کون ہے خدا نے فرمایا کہ موسیٰ محمد میرے حبیب حبیب عربی لفظы ہے اور عربی زبان میں حبیب اس کو کہتے ہیں جس کو سب سے زیادہ چاہا جائے خدا نے فرمایا کہ محمد میرے حبیب ہے موسیٰ نے کہا کہ میرے پروردگار ایک بات پوچھوں خدا نے فرما پوچھو موسیٰ کیا پوچھنا چاہتے ہو میری قدرت کے پردے میں نہ اٹھاؤں گا تو کون اٹھائے گا کہا میرے پروردگار میں تیرا کلیم محمد تیرے حبیب اللہ بس اتنا بتا کہ کلیم اور حبیب کلیم اور حبیب کلیم اور حبیب اللہ یہ کلیم اور حبیب دونوں میں فرق کیا ہے جب موسیٰ نے پوچھا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ سن موسیٰ بے شک تو میرا کلیم محمد میرا حبیب کلیم وہ ہے جو میری ہاں میں ہاں ملائے کلیم وہ جو میری ہاں میں ہاں ملائے کلیم وہ جو میری خوش آمت کرے کلیم وہ جو میری مرضی پر چلے موسیٰ علیہ السلام بولے اللہ پھر حبیب کون ہے تو خدا نے فرمایا کہ موسیٰ حبیب تو وہ ہے کہ جس کی ہاں میں میری ہاں جس کی نا میں میری ہاں اگر وہ ہاں کہہ دے تو میں ہاں کہہ دوں اور وہ نہ کہہ دے تو میں نہ کہہ دوں موسیٰ علیہ السلام بولے اللہ اس کے علاوہ اور کیا فرق ہے کلیم و حبیب میں تو پروردگاہ نے فرما کہ موسیٰ بے شک تو میرا کلیم محمد میرا حبیب کلیم وہ ہے جو خود اپنی غرص سے چل کر تور پہاڑ پر میرے پاس آئے میں نہ بولاؤں میں نہ بولاؤں موسیٰ خود اپنی غرص سے چل کر تور پہاڑ پر میرے پاس آئے موسیٰ بولے اللہ پھر حبیب کون ہے اللہ حبیب کون ہے تو خداوند قدوس نے فرمایا کہ موسیٰ موسیٰ حبیب وہ ہے کہ جو شان سے اپنے گھر میں بستر پر سوئے میراج کی رات جبرائیل کو بھیج کر میں خود ان کو اپنے پاس بلالوں نیلور والو جب یہ بات موسیٰ علیہ السلام نے سنی نیلور کے باعزت مسلمانوں سنو رفیق عالم حسینی کی بات کو دل کی تختیف پر نوٹ کر کے اٹھو کہ جب یہ بات پیغمبر موسیٰ نے سنی تو کہنے لگے کہ اللہ ریزائن کرتا ہوں پیغمبری کو نکو پیغمبری خدا نے فرمای کہ موسیٰ تیرا یہ محمد کا امت ہی بنا دے پیغمبر نہ بنا محمد کا امت ہی بنا دے خدا نے فرما موسیٰ یہ نہیں ہوتا یہ نہیں ہوتا موسیٰ ہاں انتظار کر میراج کی رات ان کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ لینا مقتبی بنا دوں گا امت ہی نہیں بنا دا جب حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اللہ سے بات کی عبراہیم علیہ السلام نے اللہ سے بات کی اور بات کرتے کرتے جب تمہارے آقا کا ذکر آیا ارے نلور والو تمہارے آقا کا ذکر آیا یہ ہمارے نوجوان جو کھڑے ہیں جب ان کے آقا کا ذکر آیا ان کے آقا کا ذکر ان کے آقا کا ذکر میرے آقا کا ذکر یہ حضرات جو سن رہے ہیں ان کے آقا یعنی ہم سب کے آقا کا جب ذکر آیا تو ابراہیم بھی بولے اللہ میں تیرا کون خدا نے فرما کہ ابراہیم تو میرا خلیل خلیل بھی ابراہیم لفظے ہیں اہلِ عرب اس کو استعمال تو کرتے ہیں مگر اصل یہ ابراہیم لفظے ہیں اور ابراہیم زبان میں خلیل اس کو کہتے جو خواہ جگری دوست ہو پیشت فرنگ خدا نے فرما کہ ابراہیم تو میرا خلیل ہے ابراہیم پیغمبر بولے اللہ میں تیرا خلیل تو محمد تیرے کون خدا نے فرمایا کہ ابراہیم محمد تو میرے حبیب ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میں تیرا خلیل محمد تیرے حبیب اللہ اتنا بتا کہ یہ خلیل اور حبیب خلیل اور حبیب دونوں میں فرق کیا ہے تو خدا نے فرمایا کہ سن ابراہیم خلیل وہ ہے جو میرے خاطر اپنے بیٹے اسماعیل کو قربان کر دے میرے خاطر میرے لئے اپنے بیٹے اسماعیل کو قربان کر دے خلیل وہ جو میرے خاتل اپنے بیٹے کی گردن کو کٹ دے ابراہیم بولے کہ اللہ پھر حبیب کون ہے خدا نے فرمایا کہ ابراہیم حبیب تو وہ ہے کہ جو بیٹھے بٹھے ایک اشارہ کر دے تو اس کے اشارے پر میں چاند کو کٹ کر دو ٹکڑے کر دوں جب باب پیغمبر ابراہیم نے سنی تو بولے اللہ نکو پیغمبری ریزائن کرتا ہوں خدا نے فرمایا کہ ابراہیم تیرا ارادہ کیا ہے کہ اللہ پیغمبر نہ بنا محمد کا امت ہی بنا دے نیلور والوں سوچو ہم ہے نہ مقدر کے سکندر ہے نہ بڑے پھادیبان ہے بڑے نصیبے والے کہ ہم نے کوئی منت نہیں مانی کوئی مراد نہیں مانی دن منت کے دن مراد کے خدا نے ہم کو ان کا ان کو ہما کا بنا دیا اب ہم جتنا ناز کرے کم ہے کہ ہم غلام محمدی ہیں رسول کائنات کے غلام ہیں آمینہ کے لال کے غلام ہیں اور مصطفیٰ کا ذکر سچ یہ ہے سچ یہ ہے اٹھنی چوانی کی کتابیں پڑھنے نہ الگ ہزار ڈیڑھ ہزار سال پرانی تاریخ کی کتابیں پڑھو سچ یہ ہے نیلور والوں کہ اللہ کے محبوب آمینہ کے لال کا ذکر جتنا زمین پر نہیں ہوتا آمینہ کے لال کا ذکر جتنا زمین پر نہیں ہوتا اس سے بدر جہاں زیادہ مصطفیٰ کا ذکر آسمانوں پر ہوتا ہے اس سے بدر جہاں زیادہ ذکر آسمانوں پر ہوتا ہے اور اس سے بڑا ثبوت اور کیا چاہیے آپ کو کہ خود خدا فرماتا ہے بے شک میں اور میرے فرشتے اللہ فرماتا ہے کہ میں خود اور میرے فرشتے میرے حبیب پر درود و سلام بھیجتے ہیں تو جس پر اللہ درود و سلام بھیجے جس پر ملائکہ درود و سلام بھیجے جس پر ملائے آلہ کے فرشتے درود و سلام بھیجے جس پر آلہ اللیجین کے فرشتے درود و سلام بھیجے جس پر حاملانِ عرشِ الٰہی درود و سلام بھیجے جس سے جرویل درود و سلام بھیجے جس پر میکائل درود و سلام بھیجے جس پر اسرافیل درود و سلام بھیجے سوچئے کہ کتنا آسمانوں پر ذکر ہو رہا ہے کہ خود خدا میکبو پر درود بھیج رہا ہے جتنا ذکر آمینہ کے لال کا وہاں ہو رہا ہے یہ تو ایک بلا وجہ ہم اپنے دل میں لٹو پھوڑ لیتے ہیں کہ صاحب ہم نے جلسہ کیا حضور کا ذکر کیا ہماری حیثیت کیا ہے ہماری اوقات کیا ہے ہماری بسات کیا ہے کہ ہم اس کے محبوب کا ذکر کرے ہاں شکر آدھا کرو احسان مانو کہ وہ ہم سے کروا لیتا ہے میں جب آ رہا تھا تو شاید میرا خیال ہے کہ یا تو یہ یا یہ یہ دونوں چونکہ ایک ہی ڈریس میں بٹھے ہوئے ہیں دونوں میں سے کوئی ایک بول رہا تھا کہ تم آ نہیں رہے ہو وہ تمہیں بلا رہے ہیں انوار فروخہ بادی نے ستر سال پہلے ایک شیر کہا تھا کہ جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا ارے یہ بڑے کرم کہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے بڑے کرم کہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے اگر کتابوں کے پڑھنے کا شوق ہو نیلور والو تو کتاب کا نام یاد رکھو تاریخِ تبری کتاب کا نام یاد رکھو کنزل امال طبقاتِ ابن سعاد تاریخ ابن کسیر کتابوں کے نام نوٹ کرو اللہ کے رسول علیہ السلام بظاہر ابھی دنیا میں آئے نہیں ہے مگر یہ مت سمجھنا کہ آنے سے پہلے سرکار کو دنیا کے خبر نہیں کی میں آپ کی اگلہ فہمی دور کر دوں کہ یہ ہرگز مت سمجھنا کہ سرکار دنیا میں آئے نہیں تھے تو دنیا میں آنے سے پہلے سرکار کو دنیا کی خبر نہیں تھی یہ ہمارے بیرا خالے کے قریب قریب ایک یا دو کو چھوڑ کر باقی سبھی امام ہیں ان اماموں کے پیچھے نماز پڑھتے پڑھتے ایک بار نہیں ہزاروں بار آپ نے وہ صورت کو سنا ہوگا امام صاحب نے نیت باندھی اللہ اکبر مغرب ہی کی نماز تھی مغرب میں لمبی لمبی صورت تو پڑھی نہیں جاتی امام صاحب نے نیت باندھی اللہ اکبر سنا پڑھا تاؤس پڑھا اور پڑھا کہ الحمدللہ رب العالمین پڑھنے کے بعد جو زم سورہ کیا تو کہا پڑھتے ہیں نا امام لو ہزاروں بار آپ نے سنا ہوگا اگر نمازی ہو تو اور نہیں ہو تو دعا ہے کہ اللہ نمازی بنا دے ہو تو بہت اچھی باتیں پڑھنا چاہیے ہمارے بندہ ہونے کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتے رہیں اور اگر نہیں پڑھتے ہیں تو دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی سچا اور آپ کو بھی پکا نمازی بنا دے اور میں سمجھتا ہوں کہ نماز پڑھنے والے 99% لوگوں کو یہ صورت یاد اماموں کے پیچھے سنتے سنتے یاد ہو جاتی ہے آپ ذرا ترجمہ اٹھا کر دیکھیں کسی اید مولوی کا نہیں کسی دو مولویوں کا نہیں ٹوٹل ایکس وائی جیڈ جس مولوی نے بھی ترجمہ کیا بیٹا اس کی سلٹی بجانہ بند کرو اور سلٹی بجانے والوں سے یوں بھی مجھے بڑی نفرت ہے سلٹی بجانہ شریفوں کا تام نہیں تو ٹوٹل ایکس وائی جیڈ جس مولوی نے بھی ترجمہ کیا ہے علم طرح کا ہر مولوی نے جو ترجمہ کیا وہ یہی کہ علم طرح اے محبوط کیا تم نے وہ نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا طرح کا لفظ ہے طرح کا لفظ ہے سمیعہ کا لفظ نہیں ہے ورہا سنیوی باتیں تو آدمی دو ہزار سال قرآنی باتیں سن لیتا ہے تو سننا الگ اور دیکھنا الگ قرآن نے علم سمیعہ نہیں کہا علم طرح کہا اے محبوط کیا تم نے نہیں سنا یہ لفظ نہیں کہا قرآن کہتا ہے علم طرح اے میرے پیارے حبید کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا اگر آپ کتابیں پڑھتے ہیں تو زیادہ مجھے اس بات کو ریفائن کرنے کی ضرورت نہیں اور نہیں تو پھر میں تھوڑی دیر کے لیے اس پر خلاصہ کر دوں یہ ہمارے ایمہ حضرات یہ ہمارے حفاظ اور ملوی صاحبان یہ تو راب دین پڑھتے پڑھاتے سنتے سناتے ہیں مگر ہر مسلمان کو یہ جاننا چاہیے کہ ابراہا نام کا ایک یمن کا بادشاہ تھا وہ شاہ یمن اب رہا وہ جب حج کرنے آیا اور اس نے دیکھا کہ سارے جزیرت العرب کے لوگ مکہ آتے ہیں اور اس گھر کو چونتے ہیں اس کا عدب کرتے ہیں تو اس کو خوش ہونا چاہیے کہ میں بھی کعبے کی زیارت کو آیا مگر بجاہ خوش ہونے کے اس کو جلن ہو گئی اور اس نے کیا کیا کہ میں بھی اسی کے جیسا ایک اور کعبہ بناوں گا اور اس نے ایک کعبہ بنایا یمن میں یمن میں کعبہ بنایا اور لوگوں کو دعوت دی کے تم آؤ جس طرح مکہ جا کر کعبے کی زیارت کرتے ہو اسی طرح آ کر یمن میں میرے کعبے کی اب زیارت کرو اب تمہیں وہاں جانے کی ضرورت نہیں تمہارے لئے میرا کعبہ بہتر ہے تو ایک عربی مکی آدمی بھی وہاں گیا ہوا تھا جب اس کے سامنے یہ اعلان ہوا کہ تم یمن آ کر لوگوں زیارت کیا کرو خان خدا کی تو اس آدمی نے کیا کیا جو مکہ کا آدمی تھا اس نے کعبے اس کے بنائے ہوئے نقلی کعبے پر یہ کر دیا سمجھتے ہو نا کیا کر دیا ایک نہیں بابا سمجھ رہے ہو نا ماں نے پہلی کہا کے بجے کو جیو اور جینے دو کچھ میں کہوں تو تم سمجھ لو کچھ میں بولو کچھ تم بولو لین دین کرتے رہو آدان پردان ہوتا رہے بہرحال تو اس نے یہ کر دیا اور اگر یہ کرتا تو کسی کو دیکھتا کسی کو نہیں دیکھتا لوگ سمجھتے کہ پانی پھیک کر گیا مگر اس کے ساتھ ساتھ اس نے تو ان یہ بھی کر دیا اور وہ نظر میں آ گیا اب یہ خبر شاہ یمن کے پاس پہنچی اب رہا کے پاس کہ مکہ کا کوئی آدمی آیا تھا تو وہ تو بجائے تمہارے کعبے کا عدب کرنے کے بجائے اس نے تمہارے کعبے کے اوپر یہ بھی کر دیا اور دو دو کر کے چلا گیا اب شاہ یمن کو بڑا جھلال آیا اور اس نے قسم کھالی کہ میں مکہ کے کعبے کو توڑ دوں گا اور اس زمانے میں دس ہزار ہاتھیوں پر اپنا لشکر لے کر آیا کتنے ہزار ہاتھی دس ہزاروں مکہ والوں نے اس زمانے تک ہاتھی کو دیکھا ہی نہیں تھا عرب مرستل ریگستان میں کا جانور اونٹ ہاتھی گرم علاقوں میں نہیں ہوتا جنگلوں میں ہوتا اور عربستان تو ریگستان ہے اونٹ ہوتا ہے وہاں مکہ والوں نے اس کے پہلے کبھی ہاتھی دیکھا ہی نہیں تھا اب رہا جب دس ہزار اٹھوں کا لشکر لے کر آیا کعبے کو توڑنے کے لیے تو سارے مکہ والے شہر مکہ چھوڑ کر کوہے ابو القبیس کوہے صفا کوہے مروہ پر چڑ گئے رسول کائنات کے دادا عبد المطلیب کی کچھ بکرییاں کچھ بھیڑے اور کچھ اونٹ وہ شام میں جنگل سے آ رہے تھے تو اب رہا کے لشکر والے عبو طالیب کی اونٹوں کو بھیڑ اور بکریوں کو پکڑ کر لے گئے جب یہ بات عبد المطلیب کو معلوم ہوئی سرکار کائنات کے دادا کو تو حضرت عبد المطلیب اب رہا کے پاس گئے بادشاہ کے پاس جو کعبے کو توڑنے آیا تھا اس کے پاس گئے اور کہا کہ شاہ یمن تمہارے فوجی تمہارے سپاہی تمہاری پولیس میری کچھ بھیڑوں کو بکریوں کو اور اونٹوں کو پکڑ لائی ہے لہٰذا میں تم سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے اونٹ میری بکریوں اور میری بھیڑے مجھے واپس دے دی جائے شاہ یمن کو جب معلوم پڑا کہ یہ عبد المطلیب مکہ کے سردار ہے سردار تو بادشاہ ہسا اور ہس کر کہنے لگا کہ عبد المطلیب کیا تم مکہ کے سردار ہو آپ نے کہا کہ ہاں میری قوم نے مجھے اپنا سردار بنایا شاہ یمن اب رہاں کہنے لگا کہ سردار میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ تم میرے پاس آ کر خوش آمد کرو گے میرے سامنے ہاتھ جوڑو گے میرے پاؤں پڑو گے کہ بادشاہ ہمارے کعبے کو مت توڑ مگر مجھے تاجوب ہے کہ تم کو کعبے کی فکر نہیں ہے اپنی اونٹ اور بھیڑوں کو چھڑانے آئے ہو یہ بات جب شاہ یمن اب رہاں نے حضرت عبد المطلیب سے کہی تو قربان جاؤ انہیں لر والو ہمارے آقا کے دادا نے جواب کیا دیا کہا کہ ائی یمن کے بادشاہ یہ اونٹ یہ بکریاں یہ بھیڑے یہ میری ہے ان کو میں چھڑانے آیا ہوں وہ جو کعبہ ہے نا وہ میرا گھر نہیں اس کا گھر ہے کعبہ میرا نہیں اس کا گھر ہے اور جس کا گھر ہے وہ خود اپنے گھر کی حفاظت کر لے گا یہ کہا اپنی بہو کے پاس آئے اپنی بہو کے پاس آئے اور بی بی آمینہ کا ہاتھ پکڑا اور بی بی آمینہ اپنی بہو کے پاس آئے آمینہ بی بی کا ہاتھ پکڑا اور کعبے کے دروازے کے سامنے بی بی آمینہ اپنی بہو کو کھڑا کیا اور دعا کے لئے عبد المطلیب نے ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ اللہ میری بہو کے پیٹ میں جو لال ہے میری بہو شاہ سمجھ میں آ رہی ہے عبد المطلیب کہنے لگے کہ اللہ یہ میری بہو آمینہ ہے اس کے پیٹ میں جو لال ہے اس کو تیری درگاہ میں وسیلہ بناتا ہوں میرے پروردگار اس آمینہ کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کے صدقے اللہ کعبے کی حفاظت فرمائے اور بی بی آمینہ کو لے کر چلے گئے ابھی سرکار دنیا میں آئے نہیں اور اس کے بعد جب اب رہا اپنے دس ہزار ہاتھیوں کے ساتھ کعبے کو توڑنے کے لیے چاروں طرف سے ڈھائی ڈھائی ہزار کی فوج لے کر آیا تو خدا کیسا اللہ کل شہن قبیر ہے خدا کے شان کریمی دیکھو اتنا سا پرندہ جس کو عبابیل کہتے ہیں اللہ نے حکم دیا عبابیلوں چلو اٹھو کنکریہ چنو اور ایک ہے کنکری لاؤ اور ان کو اتنی سی کنکری جواری کے دانے کے برابر کیا ویلو ہے اس کی مگر عبابیل ایک عبابیل کے پاس تین کنکریہ ایک چوچ میں اور دو پنجوں میں اور کمال یہ کہ جس کے سر پر وہ کنکری چھوڑتے تھے پرندے اس کے سر میں دھس کر سر پھار کر حلق کلیجہ سینہ نیچے سے اوپر تک پھر ہاکھی کی پیٹ اور ہاکھی کو پورا آر پار ہو کر وہ کنکر پھر نیچے زمین پہ جر جاتا ہے ایک ایک پرندے نے تین تین کو ختم کیا اس طرح عبرہ کا سارا لشکر تباہ ہو گیا تو یہ واقعہ سرکار کے دنیا میں آنے سے دنیا میں آنے کے بعد دادا سے سنا ہوگا چچا سے سنا ہوگا مکہ والوں سے سنا ہوگا کہ یہاں ایسا ایسا ہوا مگر دیکھا تو نہیں مگر قرآن کیا کہتا ہے اے محبوب کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا تو قرآن کی یہ آیت قرآن کی یہ آیت بتنا رہی ہے کہ خدا کا حبیب دنیا میں آنے سے پہلے بھی سارے زمانے کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے ان کو دیکھ رہے ہو اور یہ تم کو دیکھ رہے ہیں ورنہ قرآن کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ محبوب کیا تم نے نہیں سنا کہ ہم نے کیا کیا مگر قرآن نے سنا نہیں کہا دیکھا کہا اور پرانی بات کا ذکر کرتے تائم دیکھنے کی بات کہی جاتی ہے جیسے ایکسامپل کے طور پر ہمارے مولانا مشتاق یہ میرے ساتھ کاولی پروگرام میں گئے راستے میں ایک جگہ پر گجھ گڑھ بڑھ ہو گئی تین چار سال کے بعد ملاقات ہوئی تو میں نے کہا مولانا آپ کو یاد نہیں ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا تھا وہ ٹرین میں ٹی سی ٹکٹ کے بارے میں جو جھنجڑ کر رہا تھا کہا ہاں ہاں حضرت مجھے یاد آ گیا ہوتا ہے نا تو جو چیز دیکھی جاتی ہے داز بتلا رہا ہے کہ خدا کا حبیب ایسا محبوب ہے کہ وہ دنیا میں آ کر جو دنیا کو دیکھ رہا ہے یہ تو ان کی شان کریمی ہے ارے ظاہرہ دنیا میں آنے سے پہلے بھی خدا کے کرم اور اللہ کی عطا سے اللہ کی دنیا کو دیکھ رہے تھے ایسے عظیم حبیب پروردکار کا ذکر کرنے کے لئے ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں تقریریں آپ ہمیشہ سنتے ہیں تو میں یہ بتلا رہا تھا کہ ایک تو یہ شاہ یمن تھا ایک تو یہ شاہ یمن تھا جو سرکار کے دنیا میں آنے سے پجاس دن پہلے کعبے کو تھوڑنے آیا تھا اور سرکار کے دنیا میں آنے سے چار سو سال پہلے کتنے سو سال چار سو سال پہلے اور ایک یمن کا بادشاہ ہوا نام نوٹ کرے تبال ہمیری یہ یمن کا بادشاہ اس کنہ میں تبال ہمیری جو توڑنے آیا تھا یہ اب رہا تھا کئی لوگوں کو اس معاملے میں میں نے اکثر سنا کے بیچارے غلط فیمی میں مقتلع ہو جاتے ہیں یہ تبال ہمیری چار سو سال پہلے کا بادشاہ ہے یہ ایک مرتبہ اپنی سلطنت کے علاقے میں دورے پر نکلا تو اس زمانے میں تبال ہمیری شاہ یمن کی حکومت جس کو آج ہم مکہ کہتے ہیں آج جسے ہم مدینہ کہتے ہیں اس علاقے میں بھی اس کی سلطنت تھی اور تبال ہمیری شاہ یمن وہ اپنے ساتھ بڑے بڑے علم والے رکھا کرتا تھا کہ میں مجھ سے اگر کہیں غلطی ہو جائے تو یہ علم والے میرا صدھار کر دے میری غلطی مجھے بتا کر تو دیکھیں بھئی یہ کام نہ کرو یہ کرو جب تبال ہمیری شاہ یمن اپنے ساتھیوں کے ساتھ آج جس کو شہر مدینہ کہتے ہیں جب وہاں سے تبال ہمیری کا قافلہ گزرا پنزل امال کی روایت اسے واقعی نے سادھ ابن ماز سے نقل کیا کہ جب تبال ہمیری شاہ یمن کا قافلہ گزرا تو جو علم والے کے ساتھ سو علم والے وہ زمین پر اتر گئے اب وہ علم والے کیا کریں کبھی وہ جنگل کے جھاڑوں کو دیکھیں کبھی کتاب کو دیکھیں کبھی جنگل کے جھاڑوں کو دیکھیں کتاب کو دیکھیں کوئی علم والا کتاب کے پنوں کو پڑھٹائے زمین کو سنگھے کتاب کو دیکھیں زمین کو سنگھے کوئی علم والا اپنی کتاب کو دیکھیں ایک ایک پتھر کو چیک کریں پھر کتاب کو دیکھیں پھر پتھر کو دیکھیں پھر رکھ دیں پھر اپنی کتاب کو دیکھیں پھر پتھر کو دیکھیں پھر رکھ دیں کوئی علمو والا ایک جھاڑ کی ڈالوں کو گنے شاہ یمن کے مخبیروں نے جا کر بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت یہ بڑے بڑے علمو والے بڑی بڑی ڈالی والے بڑے بڑے جبے والوں کو تم ساتھ ملائے ہو یہ تمہاری خدمت میں حاضری نہ دے کر کوئی تو اپنی کتابوں میں جھاڑوں کو ڈھون رہا ہے کوئی اپنی کتابوں میں پتھروں کو ڈھون رہا ہے کوئی اپنی کتابوں میں مٹی کو دیکھ رہا ہے کوئی اپنی کتابوں میں یہ پہڑیوں کو دیکھ رہا ہے بادشاہ کو جلال آیا کبلاو وہ علموالوں کو ہمارے پاس کھاتے ہمارا بے اور یہاں آکر جنگل کے بختوں کو دیکھ رہے ہیں تنخاہ ہم سے لیتے ہیں درما ہمارا اور یہاں کی مٹی کو سنتے ہیں جھاڑوں کو دیکھتے ہیں بنا ان کمبختوں کو سب کو بادشاہ بادشاہ